دیکھو علماء کے بیانات دو قسم کے ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی دو قسم کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی دو قسم کی ہیں علماء کے بیانات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں دو قسم کی کونسی؟ ایک وہ آیتیں جن میں اللہ نے کوئی حکم بیان کیا ہے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے جس کو ہم فقیحی مسئلہ کہتے ہیں جس میں کوئی نالج ہے ان آیتوں کو قرآن میں بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا سمجھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ نہیں کیا گراست کے حکام ہے نا قرآن نے بیان کیا اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے لڑکے کو لڑکی کی نسبت دوبنا ملے گا بیٹی اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں دو تہائی ملے گا یہ نالج کی بات ہے نا جس میں اسلامی قانون بیان کیا جا رہا ہے اسلامی اللہ بیان کیا جا رہا ہے کوئی موٹیویشن کی بات نہیں ہے کوئی ترغیب کی بات نہیں ہے ایک فقیحی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں سب کو آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ گونج رہی ہے گونج رہی ہے مسئلہ سا رہی ہے اتوار کے بیان میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ کل کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو سیٹ کرو آ رہا ہے نہیں گونجری ہے مجھے محسوس ہو رہی ہے گونجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے کان سے صحیح ہو گیا بولنے میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جب باباست گونجری ہونا کچھ لی دفعہ بھی ایسا ہی ہوئے اسے بولا نہیں جا رہا تھا چیفنا پڑتا ہے بیان وہی ہوتا ہے جو تسلی سے سوچ سوچ کے آرام سے تمیز سے ہو جہاں تھوڑا دماغی دباؤ آیا بیان نہیں ہوتا پہ کبھی میں کوشش کرتا ہوں بیان سے پہلے گھر نہ جاؤ دباؤ کا خطرہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات کہتی تو دل پہ اثر رکھ گئی تو بیس پندرہ منٹ کا گیپ رکھتا ہوں گھر میں اور بیان میں تاکہ اگر کوئی ٹینشن ہو تو پندرہ بیس منٹ میں وہ ختم ہو ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے بعض افرہ ٹینشن نہیں ہوتی خوشی کی بات بھی ہوتی لیکن پتہ نہیں ہوتا تو میں ایس کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن نے حکم بیان کیا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں بصیت کرتا ہے ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دی وراست کے احکام یہ ہیں بیوہ کا اتنا حصہ بیٹی کا اتنا حصہ اببہ کا اتنا امہ کا اتنا یہ ایک لاؤ بیان ہو رہا ہے اس میں وراست تقسیل کرنے کی ترغیب بیان نہیں ہوئی لاؤ ہے کہ اسلامی لاؤ یہ ہے قانون یہ یہ نالج کی بات ہے علم کی بات ہے بس یہ آیت قرآن میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ بولو نہیں کیا گیا لیکن نماز پڑھنے کا حکم بی سیوں بار جنت کا حکم جنت کا تفسرہ بی سیوں بار صدقات و خیرات کا تذکرہ بی سیوں بار کیوں؟ مقصد حکم بیان کرنا نہیں ہے حکم پر عمل کرانا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے مقصد حکم